دھر کریں کہ آپ تو مدلہ لیں گے اب تو ہماری خیر نہیں ہے اب کوئی نہیں بچے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خانہ اقرابات کے سامنے کھڑے ہو کر ان سارے مکہ والوں کو سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو لوگوں نے کہا کہ آپ قریب ابن قریب ہیں سخیر ابن سخیر ہیں آپ کی شرافت پر کسی کو اقرابات کوئی شکی نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رہا ہے میرے بارے میں تمہارا قمان صلی اللہ علیہ وسلم سعید اچھا ہے میرا دل بہنی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سب کو معاہ کر دیا انتبتولا خواب تم سب آزاد ہو کسی سے کوئی بدلہ نہیں کیا جائے گا یہ ایک صاف حالانی یوں دیکھنا جائے تو دنیا کا مزاج یہ ہے دنیا داروں کا مزاج ہے کہ اگر کسی نے ہم کو کچھ بھی تقیی پہنچایا تو جب تک اس کا بدلہ نہیں لیتی اس وقت تک سبور کی بھی جائے گا آج نہیں کل اس کو بدلہ لینا ہے آج نہیں سال گزر جائے دو سال گزر جائے کئی کئی تو ایسے خاندان ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں میں خاندان کا برادری کا بدلہ دس سال پچاس سال کے بعد بھی بدلہ لیا ہے یہ بدلہ لینے کا عظام نظام عدل نہیں ہے بلکہ رضو رباق صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ یقیناً تم عدل کے ساتھ زندگی گزار کو اللہ تعالیٰ تو پر رکھ کرمائے گا اللہ تعالیٰ تو پر کرم کی نظر فرمائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عدل قصد ہے لیٰذا عدل کے خلاف زندگی گزارنے والا اللہ کی بارگاہ میں مقبول گئی ہے حضرات بہترک آج بولی دنیا کو اسلام کا نظام عدل بتانا بھی ہے اور عالی طور پر ہم قضائی بھی کرنا ہے تاکہ جو آج کسی تاثم کی بنیاد پر اسلام سے یا مسلمانوں سے جن قوموں کے درمیان دلوں پہ نفر پیٹھی ہوئی ہے وہ اسلام کے نظام عدل کو دیکھ کریں اسلام کے دامن سے وابستہ ہو جائیں اسلام کے دامن سے قلی ہو جائیں اسلام قبول کرنے کے لئے تنگار ہو جائیں حضرات بہترک واقع اگر اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے تو وہ صیرت مصطفیٰ کی بنیاد پر اور اسلام کے نظام عدل کی بنیاد پر کیونکہ جنہوں نے بھی اسلام کی پڑھا انہوں نے اسلام کی ساری خوبیوں کو پڑھا خاص طور پر اسلام کے نظام عدل کو جب پڑھا تو ان کے دلوں کے اندر اسلام سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ ہاتھ بڑے بڑے سکولرس یہ کہنے پر مجھول ہیں کہ اسلام میں جو نظام عدل ہے اس کو اگر تنگاری دنیا میں نافذ کیا جائے امیلیمنٹ کیا جائے تو ایک بہتری معمول پیدا ہو سکتا ہے اب ایک اور مثال دیکھیں نظام عدل کی مسجینوں کے اندر مسجینوں میں کوئی بھیت پھاؤ نہیں اٹھا گیا مسجینوں کے اندر جہاں نماز کے لیے جمعہ خائم ہوتی ہے صفحے لگتی نہیں حال یہ ہے کہ ایک ہی صفحے پڑھے ہو گئے مربود ہوئے آس نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نماز یعنی یہ ایک بڑا کروڑ پتی ہے اب جو پتی ہے وہ بھی اسی صفحے پڑھا ہے اور ایک غریب مزدور بھی اس کے بطر بھی اسی صفحے پڑھا ہے یہ اسلام کا نظام عدل ہے نظام مصابات ہیں لہٰذا برادری کا اور خاندانوں کا ایک جو تصور تھا لوگوں کے دلوں میں کہ آپ اوچھے خاندان کے ہیں آپ اوچھی برادری کے ہیں آج بھی کچھ برادریوں کا تاثم ہمارے درمیان چل رہا ہے یہ جاہلانہ تاثم ہے تاثم یعنی جو اوچھے خاندان کے ہیں وہ تھوڑا سا نیچے خاندان کو یا نیچی برادری کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں خقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو اس خاندان کا ہے یہ اس برادری کا ہے اسلام نے یہ ساری چیزوں کو توڑ کر کے ایسے تظورات کو ختم کر کے صرف اوچھے برطاریق کو ادمیان بنایا ہے جو تقویٰ کو بنایا ہے بتا تو اللہ اللہ نے فرمائی اللہ سے درتے رہو جو اللہ سے درتا ہے وہ سب سے زیادہ مکرم ہے جس کے اندر تقویٰ و پریزداری جتنی سے آبا ہے اللہ کے نزدیک ویلی مکرم ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یوں اشارت فرمایا اِنَّ اَقْرَوَكُمْ عِدَّ اللَّهِ مَتَقَاكُمْ تم میں جو سب سے نادہ بتاقیب وحزگار ہے اللہ کی نزدیک ویلی مائزت بائزت والا ہے لہذا نظام عدل ہی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ نظام عدل تقویٰ و پریزگاری کی بھیان پر رکھا گیا قوم اور برادری کی بھیان پر نہیں رکھا گیا حضرات مہدرہ آئیت صرف مصطفیٰ میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں اور حضرت سیدنا عمر فارول عادم رجی اللہ عنہ کے دور اتلافت میں عادل کو اس قدر عام کیا گیا حضرت عمر فارول عادم رجی اللہ عنہ کا عادل پوری دنیا میں موجود ہوئے چاروں صحابہ میں ایک خاص دنیا نہیں ان کو ذکر کیا جاتا ہے جیسے حضرت سیدنا ابو بگر صدیب رجی اللہ عنہ کے ادرس حداقت مرادی تھی صدیبیت مرادی تھی اور حضرت محمد فارول کے عادم رجی اللہ عنہ کی صیرت پہ آپ کی شخصیت پہ عدالت غالقی اس لئے عادل فارول کی پوری دنیا میں مشہور بڑھائیں حضرت عثمان غنی رجی اللہ عنہ کے ادرس حاوت غالق اس نے کہا گیا حضرت عثمانی مشہور ہے حضرت سیدنا علی رجی اللہ عنہ کے اندر شجاعت غالقی اس لئے شجاعت علی مشہور ہوئی چاروں صحابہ کے اندر کیوں تو ساری خوبیہ ہیں لیکن ایک خوبی میں مقبہ کمال نظر آئے تو حضرت سیدنا عمر فارول نے آدم رجی اللہ عنہ کی خلافت میں خلافت کے دور پہ عدل کو مشہور بڑھائیں کیا گیا اور عدل کا نظام ایسے قائد کیا گیا کہ حضرت عمر فارول کے آدم رجی اللہ عنہ نے خلیفہ خلیفت المسلمی امیر المومنین ہونے کے ساتھ ہی ایک بڑا عزیم خطبہ دیا ایک بڑا ہی عزیم خطبہ پیش کرمایا اس میں آپ نے اعلان فرمایہ تھا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کے حبیب صدرِ قائدہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ کے فضل سے مجھے یہ ذمہ داری عطا کی گئی خلافت کی لہذا رب کان کھول کر کے سلو سالیم کا جب تک بلنا نہیں لگا اس وقت تک میں اسے نہیں چھوڑ ہوگا اور ہمارے اس دور خلافت میں ظلم کا خطبہ ہوگا یہاں صرف ورزل کی حساب کی بات یہ حضرت عمر بارو خانت کی اللہ تعالیٰ کو خطبہ ہے اور دفاع یہ ہوا کہ ایک مومنے پر حضرت عمر بارو خانت کی اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک عملہ آ بھی دیا کہ ایک دستان کا باتشاہ دستان ایک بلگ ہے وہاں کا باتشاہ وہ گمرا کرنے کے لئے یہ مکتہ مکرمہ آیا اور گمرا کی ذر سے آیا جو تواف کر رہا تھا اور انتفاع سے مطاب میں تواف تو سب کر دے امیر، غریب، بادشاہ، بقیر سب اس میں تواف کر رہے ہیں تو دستان کا باتشاہ تواف کر رہا ہے اور ایک غریب دو امسان وہ بھی تواف کر رہا تھا پہنے دیکھے اچھاناً اس کا پیر اس دستان کے بادشاہ کی تیبت پر پڑھ گیا اس کی تیبت پر دی اس کو بڑا برشایا اور اس نے اس کو بہت زودار تماشا مارا گیا اور پھر معاملہ حضرت عمر بارو جاندہ مدیوغانہوں تک پہنچا وہ غریب فریادی ہوا حضرت عمر بارو جاندہ مدیوغانہوں کے مارگاہ میں میں نے تو جاتوش کرتے نہیں کیا تھا میرا غلطی سے پیر پڑھ گیا جس کی وجہ سے اس کا دیوت پڑھ گیا مگر میری طرف سے کوئی لیسی زیانتی نہیں تھی اگر اس نے بدلے میں مجھے بہت زودار تماشا مارا مجھے انصاف چاہئے حضرت عمر بارو جاندہ مدیوغانہوں نے فرمایا کہ اس بسان کے بادشاہ کو گھنے کے لئے مکڑا رہا آج دیکھیں جو تھوڑا سا دولت مت ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے یا لیڈر کا بیٹا ہے یا اگر وہ کتنا ہے تو خود چاہے لاکھ گناہ کرتا رہے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے اس کی کوئی قریف نہیں ہے نہ اسے جل دے جا جا رہا ہے نہ اس کیلئے کوئی قانون ہے سارے اوانی غریبوں کے لئے ہیں مدر اسلام کا قانون چاہے غریب ہو چاہے بادشاہ ہو اس کے لئے اکسان ہے حضرت نے عمر بارو جاندہ مجیواللہ کہوں نے فرمایا کہ اگر اس نے اس طرح سے کیا ہے تو وہ مجرم ہے لہذا اسے عدالت کی کٹینر میں کھڑا کیا جائے جیسے ہی غصان کے بادشاہ کو یہ خبر ملی اس کو جب بتایا رہا کہ عمر بارو جاندہ مجیواللہ کہوں نے بارکا بے شخیر ہوئی رہے اور پدرہ لینے کے لئے اور اس فریادی غریب کی کے ساتھ عدل اور اسلام کیلئے تمہیں بلایا گیا ہے تو ہم وہی سری درگہ حالہ کے پہنے تو اس نے کوشش کیا کچھ لوگوں کے سامنے سفارش کرنے کے لئے میں تو غصان کا بادشاہ ہوں برغصان کا بادشاہ ہوں میں حکمرہ ہوں میرے پاس سرددار ہے یادہ میرے ساتھ یہ معلہ نہ کیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے مگر حضرت عمر فارون جانب رضی اللہ نے فرمائے نہیں اسلام کا نظام حضر یہ ہے کہ سب کو انصاف کرنا چاہیے تو بادشاہ ہو تو اپنی چھوڑا مگر یہاں انصاف اس غریب کو دلائے جائے گا لیکن جب اس کو یہ بنا چلا کہ عمر فارون جانب رضی اللہ جب تک انصاف نہیں دلائیں گے نہیں چھوڑے گے تو وہ رات کے سناٹے میں کسی طرح سے چپ چپا کر کے بھاک ہے یہاں رضی کرنا ہے کہ حضرت عمر فارون جزبہ جو حاصل ہوا تھا یہ سرکار دعائم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا تھا حضور کی سینر سے حاصل ہوا تھا تعلیم مسترمہ سے حاصل ہوا تھا عزیز آنِ مہترم آج پھر میں آپ کے جذبات گمارتے میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج ہمیں بھی عدل کا نظام آئی کرنا ہے عدل اور انصاف کے ساتھ دینا یہ گزارنا ہے اب اس کی پہل کچھ تفصیلات ہیں بہت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل کے ساتھ ارز کرتا انشاءاللہ اگر جمعہ کا موقع اگر آیا تو میں عدل کی کچھ صورتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں ہم عدل نہیں کر رہے ہیں اور عدل نہ کرنے کی بنیاد پر انصاف نہ کرنے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کتنے اختلافات ہو رہے ہیں اور یعنی اختلافات کا اثر یہ ہے کہ آج کورڑ اور کچھے کی تک ہم پریشان نظر آتے ہیں بہت سارے قروں کے اندر جو آپسی تعلقات خواہ ہو رہے ہیں میاں بیوی میں جھگڑا ساس بھاو میں جھگڑا اور بہن اور بھائی میں جھگڑا یہ نظام عدل کی طرف توجہ نہ ہونے کی بنیاد پر یہ ہے آج کچھ ایسے گھروں کی بات سامنے آئی ہے جن لوگوں نے کئی پر پہو کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے نائنصافی کر رہے ہیں کئی پر پہو جو ہے بس شاہ سو سوزن پر نائنصافی کر رہی ہے اس طرح کے معاملات جو نظر آ رہے ہیں یہ اسلامی نظام عدل کو نہ بنانے کی کا نتیجہ ہے وہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں ہر مسلمان یہ عہد کریں کہ ہمیں اپنے ساتھ بھی اقصاف کرنا ہے اور اپنے گھر میں بھی اقصاف کرنا ہے اور محلے میں بھی اقصاف کرنا ہے جہاں تک ہماری زندگی کے تعلقات جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہمیں عدل کا ہی نظام کا ترہا ہے آج دوسری قوموں کے بارے میں یا آج جو حکمرانوں کی طرف سے ہمارے اوپر کچھ سختیاں ہو رہی ہیں اور عدل یا اقصاف ہمیں نہیں دل رہا ہے تو ہم اس کی شکایت کرتے ہیں یقیناً ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آج بھی دو سارے پہ قصور جھیل میں بد ہیں ان کے ساتھ اقصاف نہیں ہو رہا ہے دو سارے پہ قصور جن کے اوپر سزا مسلط کرنی گئی ہے جبکہ اگر حقیقت کے ساتھ دیکھا جائے تو ججبی جانتا ہے کہ ان میں قصور ہے نگر حکمرانوں کے طرح میں وہ ان کو سزا سنانے پر مجبور ہیں انہیں قید میں رکھنے پر مجبور ہیں امصاف کا نظام اڑتا جا رہا ہے عدل کا نظام اڑتا جا رہا ہے ہم یہ شکوہ شکایت کو کریں گے ہی لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بھی معاملات کی طرف توجہ کرنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نظام عدل آئیور پہلے کے نہیں ہم نے عدل کیا ہے یا نہیں ہم نے کہاں تک عدل کیا ہے ہمارے مذہب اسلام میں اللہ کی حبید سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک داری دی کہ تم اپنے نقص کے ساتھ بھی عدل کرو اپنی جان کے ساتھ بھی عدل اور مصاف رکھو کیونکہ جب بات آئی تھی وہ صحابہ اکرام بغیر سلے پوری پورنات عبادت کر رہے ہیں تو سرکار جانت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد حرمایا کہ تمہارے نقص کا بھی معاقہ ہے تمہاری جان کا بھی حق ہے انصاف کرو کہ تمہیں نیت چاہیے اتنی دی پوری کرلو تاکہ اللہ کی عبادت بھی زہیدنی پہ شہدہ کرو جس نظام عدل کو قائم کرنے کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اغلاق قیام کرنے سے روکھا اور عدل کے لئے اپنے نقص پر عدل کرنے کا حدث کا بایا ہو تو دوسروں کے ساتھ عدل اور انصاف کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سے یہ فرما ہوگا عزیزہ عنہ مہترم آج ہمارے لئے عمالی زندگی میں نظام عدل کو پیش کرنا ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساتھ ساتھ یہ بھی پینام میں دینا چاہتا ہوں حالات حاضرہ کے پیش نظر اس وقت جو ہمارے اس ملک کے اندر حالات چل رہے ہیں اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ملک کے اندر اور سارے ایسے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ منمانی ہو رہی ہیں بے جازل بھی ہو رہا ہے بہت سارے معاملات میں ملک کے ساتھ دتائی بھی ہو رہی ہے اور دوانی نے ملک کو چھل چھاڑ کے ساتھ اسے ہٹانے کی کوشش ہے کی جا رہی ہے اب ہماری ذمہ دا یہ بنتی ہے کہ اگر ہم نے نظام عدل کو قائم رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے فرمان علی شاہد کی روشنی میں نظام عدل کو قائم رکھنا ہے تو سرکار دولم صدقہ نے یہ بھی اشارت حرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکنا یہ بھی عدل رہی ساتھ ہے اگر کوئی ظالم حکمرہ بنا ہوا ہے بھکورت کر رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ظالم حکمرہ کو کھار کر کے پھیک دو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے ملک کے اندر کوئی حکمرہ چاہیے جو عدل کا نظام قائم کر سکے جو سب کے ساتھ انصاف کر سکے تاثم کے حینب کو ہٹا کر اس ملک کی دارتی کے لیے جو نظام عدل قائم کر سکتا ہے ایسے حکمرہ کی ضرورت نہیں آج اوٹ ڈالنے کی بات آئی تو اس پر سوشل ویڈیا پر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں میں اسلامی نظام عدل کے دباع سے قرآن قائم کے قواری کے دباع سے یعظت کرنا چاہوں گا کہ یمیناً اگر ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور ملک کے حقوق کے دباع سے ملک کے قانون کے دباع سے اوٹ کھانا ہماری ذمہ داری ہے تو اپنی ذمہ داری سے سموکدوش ہونے کی کوئی چھنا کریں یعنی ذمہ داری پوری کرنا بھی ضروری ہے یہ نہیں کہ ہم غفلت اور زستی کی وجہ سے اپنا حق نہ دیکھر کے کسی ظالم حکمرہ کو حکومت کرنے کا موقع ہے اس کے ظلم میں ہماری کی شرطت ہو جائے گا یہ یاد افتے مسلمانوں یہ ہمارے اوٹ کپ پرسٹسٹ کپ ہونے کی بنیان پر کئی محسانات سامنے آگئے ہیں اور سب سے بڑا محسان تو یہ ہے کہ پورے مسلمانوں کا ملی جماعتی وہ آر خبر کرنیا لیا ہے یہاں تک ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے سلطانوں کا کوئی وقار نہیں ان کا کوئی نیڑا نہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اوٹ کپ پرسٹسٹ کپ رو گیا ہے یا جو کچھ بھی ہے وہاں پس میں تیتر بیتر ہو گئے ہیں اس لئے ہمارا بلی وقار ختم ہو گیا اور بلی وقار کا ختم ہونا یہ ہمارے لئے بہت بڑا خسارہ روشان ہے جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں محفوظ نہیں رہے گی ہمارے قوانی اسلام محفوظ نہیں رہے گے اور ہمارے ذاتی حقوق پر بھی پوری طواب سے حملہ ہو کر ہمارے ذاتی حقوق سے ہمیں بالکل ہی آزاد کر دیا جائے گا یعنی ہمارے لئے ایک طرح سے غلامی کی زندگی ہمارے اوپر مسلم کر دی جائے گی یہ ہوا ہے اور اس سارے ممالک کے اندر جن ممالک میں مسلمانوں نے اس ذمہ داری کو نہیں سکھا جن ممالک کے اندر مسلمانوں نے ایسی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا وہاں پر انہیں سارے معاملات سے بھی کل الگ کر کے ان کے اوپر غلامی مسلم کر دی گئی غلامی کو تھوٹیا دیا اور آج ہندوستان کے حالات ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں ان کی نیتیں یہی رہی کہ مسلمانوں سے سارے حقوق چھیل کر ان کو صرف و صرف غلام بنایا جائے ان کی کوئی حیثیت نہ ہو یہاں تک یہ موڑ دینے کا حصہ یاد حتب کر دیا اور یاد رکھئے ایسے ظالم حکمران کا ساتھ دینے والے وہ زندہ رہوں بھی آئیں وہ زندہ رہے مذہب بھی سارے حتمرانوں کا ساتھ من دو ایسا حتمران چاہیے جس کا ظلم جس کے حدر ظلم کی نیت نہ ہو بلکہ جس کے حدر انصاف کی نیت ہو سب کے ساتھ انصاف کر سکے سب کے ساتھ اچھا سلوک کر سکے اور ملک کی طرحی کے بارے میں سوچیں ایک مطبعہ یہ بادشاہ کسی علاقے میں گیا اور وہاں پر اسے بڑا خوبصورت باپ نظر آیا تو وہ باپ کے اندر گیا ایک نوجوان تھا جا کر کے بیٹھا اور اس نے کہا کہ دھوڑا پانی پھلاو تو اس نوجوان نے کہا کہ پانی تو ختم ہو گیا پانی نہیں ہے اس نے کہا انار کھلاو تو اس نوجوان نے اپنے باپ سے اچھا انار کھوڑ کر کھلایا اور کھلا دی دیا تو انار بڑا بیٹھا بھی تھا بہت لذیذ تھا بادشاہ نے جب انار کھایا تو اس کے دل میں اس کی نیت بدل گیا اتنا اچھا انار ہے اتنا لذیذ ہے تو اس نے دلی دل میں سوچا کہ یہ باپ اس سے میں تبزر میں لے روح اس کا باپ اپنے تبزر میں لے روح پھر اس کے مرد اس نے اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ کہ ایک اور انار لے کیا ہو تو وہ لڑکا وہ نوجوان اسی درم سے پھر ایک انار لا کر کے اس بادشاہ کے سامنے پیش لیا اب بادشاہ نے کہا تو بلکل وہ کھٹا تھا انار میں نہ لذب تھی نہ اس کے ادر میں خاص تھی بادشاہ اسے پوچھنا ہے کیا کہیں دوسرے پاپ سے تو یہ انار لے کے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اسی طرف سے میں لے کے آیا ہوں جس طرف سے ابھی پہلے آپ کو پھر آیا تھا اسی طرف کنار ہے بہت درشیقے سے اس نظر کھٹاس گئے تھے وہ نوجوان آرہ بلہ تھا اس نے کہا بادشاہ کی نیت بلد ہاتھی ہے تو ساری چیزوں کے اندر خرابی پیدا ہوتی آج ہمارے بلک کے جو حالات خراب ہیں ان ساری حکمرانوں کی نیت خراب ہیں اس نے بلک کی طرقی روح دی گئی ہے خراب خراب ہوتے چلے جائیں گے بیعتا ایسے حکمرانوں کو سارے انسانوں کو چاہیے کہ ہٹا دیں ان کی نیتیں خراب ہیں بیعتا جس کی نیت اچھی ہوگی وہی حکمران اچھا ہوگا جس کی نیت صاف ہوگی جو انصاف کا نظریہ رکھتا ہو سب کے ساتھ انصاف کرنے کا مزاج رکھتا ہو تو اپنینا ملکہ در سکون کا ماہل ہوگا ملکہ در مہتری پیدا ہوگی تھانا اچھے آئیں گے مہنگائی سطح پر رکھی چلی جائے گی اور یادکو چھوٹے لوگوں پر کبھی بروس آت کرو یہ ہمارا مذہب اسلام کا بہت بیرام ہے کہ جو چھوٹ بولتا ہے اس پر کبھی بروسانہ کرو اس لیکن چھوٹا اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہے اس پر لعنت ہے لعنت اللہی علی القاذبی چھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے چاہے حکمرہ ہو چاہے کوئی بھی ہو چھوٹ بولتا کہ لوگوں کو دھوکا دیتا ہو چھوٹ پر جس نے اپنی حکومت قائم کی ہو ایسے چھوٹوں کا ساکھ من دو ایسے چھوٹوں کو مقصریت پر آنے کے لیے نہ مقا دو بلکہ کوشش کرو کہ سارے چھوٹے زدہ تک ہو جائیں سچ سی لوگ دنیا میں مقمراہ من کر کے سامنے آئیں اور ان کے ساتھ ہم اچھے ان کے ساتھ تعاون بھی کریں تاکہ ان کے اس تعاون سے ہمارے بلک کے حالات اچھے ہو سکیں انشاءاللہ رضی اسلامی نظام عدل کی کچھ اور بھی سالیں انشاءاللہ پیش کرنے کی زیادت حاصل کروں گا آپ حضرہ سے گزارش میں حالات کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں اور موٹ دالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ مکمل ذمہ داری کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس میں بھی اتحاد اتفاق نہ مظاہرہ کریں اور اپس بھی اتشار نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہونی ملی جماع کی ہر اتفاق سے طاقت و بوت اور طبانہ اتفاق فرمائے اور ملک کے حالات کو اللہ تعالیٰ ہماری اس ملک کے حالات کو آنے والے حالات کو بہتر سے بہتر فرمائے اور ملک کے حالات کو بہتر بنانے میں اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت و بوت اور صلاحیت اتفاق فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مکمل دیل پرہن کی طبیت اتفاق فرمائے ایمان پر زدہ رحمانی پر فاطمہ نصیف رمائے آمین نجاہی نبی لبی علیہ السلام والتصریف وما علینا ملہ بلاغ ربی سلام علیکم رحم